آج اس مسئلے کے تعلق سے ہماری معلومات بہت ناقص ہیں وراثت کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہماری جانکاری بلکل نہ کے برابر ہے جبکہ وراثت کے علاوہ نماز کے مسئلوں میں روزے کے مسئلوں میں اور بہت سارے مسئلوں میں ہماری اچھی خاصی معلومات ہیں لیکن اس تعلق سے ہماری معلومات بہت ادھوری بہت ناقص ہیں حالانکہ اس کا تعلق مال سے ہے اور اگر اس میں گڑھ بڑی ہوئی حرام مال ہم نے کھایا پیا تو اس کا بہت بھیانک اثر پڑے گا ہماری عبادتوں پر ہماری زندگی پر ہماری دعاوں پر حرام کھانے والی کی دعا اللہ نہیں سنتا اس کی پکار اس کی عبادت رد کر دیتا اللہ تعالیٰ دنیا میں دنیا میں تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں بہت برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے اس تعلق سے غفلت مناسب نہیں ہے ہماری جانکاری ہونی چاہیے لیکن افسوس کی اس مسئلے میں ہماری جانکاری نہیں ہے اور اس کا ایک خوفناک نتیجہ یہ ہے کی زمانے جاہلیت میں اس مسئلے کو لے کر ویراست کو لے کر جو منمانیا ہو رہی تھی جو نا انصافیا ہو رہی تھی آج ہمارے دور میں وہی چیز پھر سے لوٹ آئی ہے تو ہم بالکل جاہلیت کی ڈگر پر چل رہے ہیں بلکہ کبھی کبھی وہی ڈائلاگ بھی بولتے ہیں جو جاہلیت کا ڈائلاگ تھا جو جاہلیت کی سوچ تھی لوٹ کبھی 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 کنیگ رہی T موسیقی